محترم و مبتدر سامین زیبکار حضرات مجسمہِ حسن و اخلاق پیکرِ جود و سخا ملکہِ فہم و فراست ام المومنین جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دس رمضان المبارک کو یومِ مثال ہے خدیجت القبرہ کی جب ولادتِ باسعادت ہوئی آپ کے بے والدِ گرامی نے آپ کا نام خدیجہ رکھا شروع ہی سے آپ خوبصورت کردار کی مالک تھی اور زمانہِ جہلیت کے اندر آپ نے بُت پرستی سے بیزاری کا اعلان کر دیا تھا اور اس وقت بھی آپ پردہ کرتی تھی جب عورتوں کے لیے پردے کے احکامات ناصل نہیں ہوئے تھے جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ بہت بڑی رئیسہ تھی اور تجارت کیا کرتی تھی ملکِ شام کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی آپ کا مال جایا کرتا تھا چنانچہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے نکاح کرنے سے پہلے دو شادیاں کی تھی پہلی آپ کی شادی ہوئی آپ کے شہر کا انتقال ہو گیا آپ بیوہ ہو گئی اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا اس شہر کا بھی انتقال ہوا آپ دوبارہ بیوہ ہو گئی اور جب دوبارہ بیوہ ہوئی تو مکہ کے بڑے بڑے رئیس آپ کی خدمتِ عالیہ میں نکاح کا پیغام بھیجواتے رہے پر جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور خدیجت القبرہ ایک خوبصورت کردار کے مالک صادق اور امین کی تلاش کی اندر تھی نبی کریم علیہ السلام کے کمالات اور حضور کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا خدیجت القبرہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ نبی کریم علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں درخواست پیش کرو کہ اگر آپ ہمارا مالِ تجارت لے کر کے جائیں اور اس میں سے جو بھی نفع ہوگا ہم آپ کی خدمت میں بھی پیش کریں گے نبی کریم علیہ السلام نے جب اس بات کو قبول کر لیا اور اس غلام کے ہمراہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضور کے جانے کی وجہ سے خدیجت القبرہ کے مال کے اندر اللہ کریم نے برکت کو ڈال دیا تھا اور جب کامیابی ملی وہ غلام واپس خدیجت القبرہ کے پاس آئے تو جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ نے جب اس بات کو سنا اور زیادہ خوش ہو گئی اور نبی کریم علیہ السلام سے اور زیادہ محبت کرنے لگ گئی یہاں تک کہ جنابِ سیدہ خدیجت القبرہ نے نفیسہ نامی عورت کے ہمراہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہِ آلیہ میں نکاح کا پیغام بھیجا رئیس المحتسین اللہ مشاہ عبدالحق محتس دیروی رحمت اللہ علیہ مدار جن نبوت میں بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے جنابِ خدیجت القبرہ نکاح کرنے سے پہلے ایک خواب دیکھتی ہیں وہ خواب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آسمانوں کا سورج آپ کے گھر میں داخل ہوا اور چاروں طرف اس کی روشنی پھیل گئی اور اس کے بعد آپ اس خواب کی تعبیر کو پوچھنے کے لیے اپنے چچا کے بیٹے ورکہ ابنِ نوفل کی خدمت میں حاضر ہوئی ورکہ ابنِ نوفل جو کہ پہلی کتابوں کے عالم تھے انہیں جا کر کے جنابِ خدیجت القبرہ نے اپنا خواب بیان کیا ورکہ ابنِ نوفل نے جب اس خواب کو سنا تو خواب کو سننے کے بعد اس نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے خدیجت القبرہ نبی آخر الزمان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نفیسہ نامی عورت کے ذریعے نبی کریم علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں نکاح کا پیغام بھیجتی ہے اور جب حضور کی بارگاہِ عالیہ میں نفیسہ نے خدیجت القبرہ کی جانب سے نکاح کا پیغام پہنچایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے بڑوں سے مشاورت کروں گا میں اپنے چچا امیرِ حمزہ سے بات کروں گا ابو طالب سے بات کروں گا اس کے بعد میں جواب دوں گا محترم حضرات یہاں میں ینگ جرنیشن آج کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی پسند سے نکاح کروں گا محترم حضرات وہ باپ جیسے عظیم رشتے کے تقدس کو پامال کر کے اپنی پسند کا مزہرہ کرتا ہے ماں جیسے عظیم رشتے کو پامال کر کے اپنی پسند کا مزہرہ کرتا ہے بہنوں اور بھائیوں جیسے عظیم رشتوں کے تقدس کو پامال کر کے وہ اپنی مرضی مسلط کرتا ہے آپ نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کریں محترم حضرات رشتہ وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو ماں باپ کی مرضی سے ہوتا ہے رشتہ وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں اور اپنے اکابرین کی مرضی سے ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس پیغام کو فوراں قبول نہیں کیا بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اے نفیسہ میں اپنے بڑوں سے مشاورت کروں گا میں اپنے چچا امیر حمزہ وہ طالب سے بات کروں گا ان سے بات کرنے کے بعد پھر میں آپ کو جواب دوں گا چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اس نگاہ کے پیغام کا ذکر خیر اپنے چچا امیر حمزہ سے فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ ابو طالب نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے عالی ترین بڑے بڑے بزرگ محترم حضرات سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے گھر میں یعنی ان کے چچا سے جا کر کہ اس رشتے کے بارے میں بات کی اور اس کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام کے چچا اور حضور کے خاندان کے عالی افراد خدیجہ تلکبرہ کے گھر میں گئے اور نبی پاک علیہ السلام کے نگاہ کی تقریب ہوئی اور اس میں حضور کے چچا ابو طالب نے پہلے خطبہ پڑھا اور اس خطبے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے فضائل حضور کے کمالات اور حضور کے مقام اور حضور کے مرتبے کا ذکر خیر کیا گیا اور اس کے بعد نکاح کا خطبہ جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے چچا نے پڑھا حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا جناب خدیجہ تلکبرہ آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں آ کر کے رہنے لگ گئی محترم حضرات ذرا غور کریں اس بات پر وہ رئیسہ وہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ جس کے پاس بیس نکرانیاں تھی اور درجنوں اس کے پاس غلام تھے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جب حاضر ہوئی تو خدیجہ تلکبرہ نے حضور کے گھر کے اندر جھاڑو بھی دیا سرکار کے گھر کی صفائی ستھرائی بھی کی خدیجہ تلکبرہ نے اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے لیے کھانا بھی بنایا اپنے ہاتھوں سے آقا کریم علیہ السلام کے کپڑے بھی دھوئے اور سرکار دوالہ علیہ السلام کی بے مثل و بے مثال خدمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے پاس جتنا مال تھا جتنی دولت تھی وہ سارے کا سارا مال وہ ساری کی ساری دولت نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں لاکر کے قربان کر دی اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے مال کو اللہ کے دیل کی تقویت اللہ کے دیل کی ترویج و اشاعت اللہ کے دیل کی سر بلندی کے حوالے سے اللہ کے نبی نے اس مال کو خرچ کیا محترم حضرات جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ نبی کریم علیہ السلام کی بے مثل و بے مثال خدمت کرتی ہیں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ جب نبی پاک علیہ السلام غارِ حرا کے اندر تھے اور کچھ دن گزر گئے آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف نہیں لائے جب حضور گھر تشریف نہیں لائے تو جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے کھانا بناتی ہیں اور کھانا بنا کر کے خود جناب خدیجہ تلکبرہ اپنے گھر سے وہ کھانا لے کر کے غارِ حرا کی طرف تشریف لے جا رہی ہیں محترم حضرات آپ اس بات پر غور کریں کہ جناب خدیجہ تلکبرہ کے گھر سے لے کر غارِ حرا تک پونے تین یا تین کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ سفر کرتے ہوئے غارِ حرا کی طرف جا رہی ہیں تاکہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں کھانا پیش کیا جا سکے جناب خدیجہ تلکبرہ کی عظمت اور آپ کے مقام اور آپ کی شان پر قربان ہو جائیں حدیث پاک کے اندر ہے کہ ابھی آپ راستے میں تھی حضور کی بارگاہ میں ابھی حاضر نہیں ہوئی حضور کی بارگاہ میں پہنچی نہیں اس سے پہلے بیت المامور کے خطیب جبریل کو اللہ رب العالمین نے حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور اللہ کا پیغام لے کر جبریل حضور کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرص کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی زوجہ جناب خدیجہ تلکبرہ جو ہے وہ برطن میں کچھ کھانا لے کر کھانے کی چیزیں لے کر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والی ہے میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اللہ تعالی خدیجہ تلکبرہ کو سلام بھیجتا ہے یا رسول اللہ میں بھی خدیجہ تلکبرہ کو سلام دیتا ہوں نبی پاکری صلی اللہ علیہ میں حاصل کلام یہ کہ جناب سیدہ تیبہ خدیجہ تلکبرہ کھانا لے کر کے غار حرام میں حاضر ہوئی تو سرکار دعالم علیہ السلام نے خدیجہ تلکبرہ کو اللہ کا بھی سلام دیا اور جبریل امین کا بھی سلام دیا محترم حضران اسی طرح جناب خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفاداری پر قربان ہو جائیں یعنی ہر موقع پر نبی پاکری صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جو ہے حسن و اخلاق کا پیکر بن کر کے مجسمہ حسن و اخلاق کا پیکر بن کر کے کھڑی ہیں چنانچہ جب کفار حضور کو عذیت پہنچاتے حضور کو تکلیفیں پہنچاتے اور آقا کریم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں جب اپنے گھر میں داخل ہوتے جناب خدیجہ تلکبرہ حضور کا اس خوبصورتی کے ساتھ استقبال کرتی کہ آقا کریم علیہ السلام ساری پریشانیاں اور ساری تکلیفوں کو گھول جایا کرتے تھے اور اسی طرح جب نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا کریم علیہ السلام جناب سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے گھر داخل ہوئے جب اپنے گھر سرکار آئے تو حضور کی کیفیت یہ تھی کہ سرکار کو سردی لگ رہی تھی اور اس پریشانی کے عالم میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ مجھے چادر دو مجھے سردی لگ رہی ہے جناب خدیجہ تلکبرہ نے حضور کو چادر مبارک اڑا دی اور اس کے بعد جب حضور کی پریشانی کو دیکھا اور جناب خدیجہ تلکبرہ نے اس وقت بڑا خوبصورت جملہ کہا اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے اس وقت جو ہے خوبصورت جملہ کہا اور کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو کیونکہ آپ کے اندر پانچ خوبیاں موجود ہیں جس انسان کے اندر جس شخص کے اندر پانچ خوبیاں ہوتی ہیں ان پر اللہ کی رحمت سایہ بن کر کے ہمیشہ کے لیے رہتی ہے آپ کے اندر تو وہ پانچ خوبیاں موجود ہیں یعنی نبی پاک علیہ السلام کو حوصلہ دیا سرکار کو تسلی دی اور وہ جو تسلی آپ نے دی ہے اور وہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے اندر پانچ خوبیاں ہیں کتب سیرت کے اندر اور کتب احدیث کے اندر محترم حضرات جناب خدیجہ تلکبرہ کے یہ خوبصورت جملے موجود ہیں آپ نے کہا کہ آپ کے اندر وہ پانچ خوبیاں موجود ہیں پہلی خوبیاں آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ سلح رحمی کرتے ہیں آپ کا جو رویہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ وہ نہایت ہی خوبصورت رویہ ہے اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ضرورت کے وقت کام آتے ہیں دوسری خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ جس کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں تیسری خوبی آپ کے اندر یہ ہے جس کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا اس کی ضرورتوں کو آپ پورا فرما دیتے ہیں چوتھی خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ جب آپ کی خدمت میں کوئی مہمان بن کر کے آتا ہے آپ دل کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں پانچویں خوبی آپ کے اندر یہ ہے فرمایا کہ جب راہ حق میں لوگ مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں آپ کے اندر یہ پانچ خوبیاں موجود ہیں جس شخص کے اندر یہ پانچ خوبیاں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت ہمیشہ اس پر سایہ بن کر کے رہتی ہے تو سرکار دعالم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں جناب سیدہ خدیجت القبرہ نے یہ تسلی دی جناب خدیجت القبرہ کی حضور سے شاتی کے بعد سرکار دعالم علیہ السلام کی رضائی ماہ جناب حلیمہ سادیہ جلوہ گر ہوئی اور جناب سیدہ خدیجت القبرہ کو جب پتا چلا کہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ رضائی ماہ ہے تو جناب خدیجت القبرہ نے حلیمہ سادیہ کی بے بسل بے بسال خدمت کی بستر بنا کر کے دیا اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے ان کی خدمت عالیہ میں پیش کیا محترم حضرات آج کل تو سبھی ماہ کو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے آپ کی عصمت اور آپ کی شان پر کہ آپ نے حضور کی رضائی ماہ کی اتنی عزت کی اتنا احترام کیا کہ آپ نے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا اور اس کے بعد جب جناب حلیمہ سادیہ رخصت ہونے لگی اجادت لے کر کے جانے لگی تو جناب سیدہ خدیجت القبرہ نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں چھوٹا سا توفہ پیش کرتی ہوں کیونکہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی رضائی ماہ ہیں خدیجت القبرہ نے حلیمہ سادیہ کو ایک اونٹ اور چالیس بکریاں توفے میں دی اور جناب حلیمہ سادیہ کو آپ نے رخصت کیا جناب سیدہ خدیجت القبرہ نے ساری زدگی نبی پاک علیہ السلام کی بے مثل و بے مثال خدمت کی ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو وہ جناب سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سرکار دعالم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں حضور کی چار صاحبزادیاں ہیں جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی یہ چار صاحبزادیاں یہ جناب خدیجت القبرہ سے ہیں اور حضور کے دو صاحبزادے جناب عبداللہ اور جناب حضرت قاسم یہ بھی جناب خدیجت القبرہ سے ہیں